بجا بجا کر ان لوگوں کی دکانیں بند کریں گے جو مسلمانوں کو ورشوں سے برگل آتے آ رہے سالوں سے برگل آیا آج کسی قابل نہیں چھوڑا مسلمانوں کو آج ہماری چرچہ ہوتی ہے تو گندگی پر کہہ رہے گندہ ہوگا تو مسلمان ہیں ارے دس بچے ہیں تو مسلمان ہیں مسلمانوں کا جو شاشک ورکتا جو اپنے کو اشراف کہتا ہے تو اس نے مسلم سمپردائکتہ کا کھیل کھیلا اور وہ کھیل اس طرح سے کھیلا کہ اس دیش کو باٹ لیا اور اس دیش کے بٹے کے بعد بھی انہوں نے کہیں نہ کہیں مسلم ومرش کے نام پہ علف سنکھک ومرش کے نام پہ اس کو زندہ رکھا اور وہ ہر چیز میں مسلم سمپردائکتہ کا رنگ لگاتے ہیں جیسے وہ بند ماترب میں بھی لے آئیں گے کہ یہ حرام ہے یہ ہے وہ ہے تو یو سی سی جو جس میں تو واقعی اسلامی قانون چلتے ہیں شریعہ قانون چلتے ہیں اس کو اسلامی قانون کہنا صحیح نہیں کہ روٹی سیکھنے کی بات ہے یہاں مسلمانوں کو آگے بڑھانے کی بات ہی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے سوچ ہی نہیں ہے ان لوگوں کی جن پر ہم جن کو ہم نے ستہ دی ہمیشہ آپ کو یاد ہے کہ ہم ہمیشہ کانگریسی رہے اچھوٹ سمسیہ ہے پسماندہ آج بھی لوگ مکدارہ کی میٹے ہیں بیٹھے کہتے ہیں نہیں پسماندہ کچھ نہیں ہوتا ہے جبکہ تمام اسلامی کتابیں احادیث آپ کو اٹھا لے اور فتوے دیکھ لیں وہاں اس طرح کی باتیں کہی گئی ہیں سارے ساری چیزیں بات رکھ رہے ہیں اس کو اسلام ویروضی مسلم ویروضی بتانے کا پریاس بھی کیا جا رہا ہے لیکن جو میری سمجھ ہے میں نے اپنے خاندان میں پریوار میں اور لوگوں میں دیکھا ہے جو ہے کہ یو سی سی اگر آتی ہے تو اس سے مسلم سماج کو ہی بہت زیادہ فائدہ ہونے والا کیونکہ زیادہ تر ڈسکرمنیشن جو ہے نا ہم جھیلتے ہیں مجھے ہم بیٹھے کہتے ہیں کہ نہیں پسماندہ کچھ نہیں ہوتا ہے جبکہ تمام اسلامی کتابیں احادیث آپ کو اٹھا لیں اور فتوے دیکھ لیں وہاں اس طرح کی باتیں کہی گئی ہیں سارے ساری چیزیں نوہوں کے سامنے ہیں تو بلکل ایک اچھوٹ سمسیہ ہے اور اس کو پردان منطری نے اس کو ایڈریس کیا ایک بہت اچھی بات ہے ایک ایسے دیش کیلئے جہاں کئی دھرم سماج سموہ کے لوگ رہتے ہیں جن کے کلچرز الگ ہوتے ہیں جن کی بھاشاہیں تمام طرح کی لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں اس میں کسی ایک بڑے سماج پیچھے چھوٹ جائے وہ ٹھیک نہیں دوسری چیز یو سی سی بھی لگاتار ایک اگنورنس کا شکار رہے تھے ایک ایسے دیش میں جہاں کئی طرح کی دھارمی کا ستھائیں ہیں وہاں پریبارک معاملوں میں جیدہ تر یو سی سی کلے کے ایک بہت بھرم پھیلایا جاتا ہے اور کئی اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ جو ہے آپ مندیر میں بھی جانے کے لیے سب کو وہ دیجئے تو مندیر میں آنے جانے کا ایشو سنویدھان کی جو اور جو ہیں اس سے وہ ڈیل ہوتی ہیں یہاں جو کومن سیویل کورٹ یا یونیفارم سیویل کورٹ کی بات کی جاتی وہ پریبارک معاملوں سے سمجھتے ہیں اچھا بہت لوگ امبر جی میں بتاؤں یہ ہی نہیں جانتے ہیں کہ یو سی سی کا مطلب کیا آتا کس سے ڈیل کرتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں امبر جیدی یہ امبر کی شبنم کی اور فیاج کی یہ کمی ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کسی بات کو اور سامنے والے کو نہیں سمجھا پا رہے ہیں تو یہ ہماری گلتی ہے سامنے والے کو جاری کوئی دوسرا سمجھا لے جا رہا ہے اور ہم نہیں بتا پا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کی ہم جیسے لوگوں کی گلتی ہے تو یو سی سی میں ایک بات اور کر دوں کہ سنویدھان کا یہ مدد تھا اس وقت سنویدھان میں جو ہے اس پہ بحث بھی ہوئی تھی اور یہ تھا کہ نہیں اس کو کر لیا جائے لیکن کچھ ایسے کارڑ تھے جن کی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے جو سنویدھان اور دیش نے ارماتا تھا تو انہوں نے اس کو کوسٹ پون کر دیا اور آگے آنے والی سرکاروں کوئی اوپر چھوڑ دیا کہ سرکار جو ہے اپنے حساب سے اس کا پریاس کر گی چھوڑنے کی بات نہیں کی کہا کہ بھائی تم دیکھ لینا تو لیکن ایک در بھاگ ہے اس دیش کا کہ اس دیش کی کسی بھی راجنیتک پارٹی نے یونیفارم سیویل کوٹ کوئی مددہ نہیں بنایا لیکن ساتھ ہی سو بھاگ ہے اس دیش کا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے شروع سے جب وہ جنسنگ تھی تب سے اس کو ایک مددہ بنا کے رکھا وہ اس کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں سب سے اچھی بات یہ کہ اس نے اس مددے کو جیویت رکھا اور آج وہ سرکار میں ہے اس کو کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دیر سے ہی سہی دیر آیا وہ کہتے دیر آیا تو اگر دیر سے بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہونی چاہیے اور میں بھی شروع سے ایک بات اور کہہ دوں میں اس میں جی کہ تمام لوگ اپنی بات رکھ رہے ہیں اس کو اسلام ویروضی مسلم ویروضی بتانے کا پریاس بھی کیا جا رہا ہے لیکن جو میری سمجھ ہے میں نے اپنے خاندان میں پریوار میں اور لوگوں میں دیکھا ہے جو ہے کہ یو سی سی اگر آتی ہے تو اس سے مسلم سماج کو ہی بہت زیادہ فائدہ ہونے والا کیونکہ زیادہ تر ڈسکرمنیشن جو ہے نا ہم جھیلتے ہیں اور میں آگے مجھے موقع دیجئے کہ تمہیں اپنے پریوار کا دو ادھارا آپ کو دوں گا اس کے ساتھ میں اپنی بات کو سمجھانے کا براہ سے ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مسلم سماج کے فیور میں یہ چیز ہے بالکل آپ نے صحیح کہا شبنم جی یونی فارم سی بلکور کی بات ہو رہی ہے تو کہا جا رہا ہے جو ہمارے اسلامی سکولرز ہیں یا آلینڈا مسلم پرسنل لاو بورڈیں جتنے بھی مسلم نیتے ہیں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے یہ انٹی اسلام ہے اور مسلمانوں کے اگینسٹ ہے آپ یو سی سی کا سمرتھن کرتی ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ کھل کر یونی فارم سی بلکورٹ کا سمرتھن کرتی نظر آتی ہیں دیکھیں اسلام دھرمی پروگریسیو دھرم ہے امبر آپ تو جانتی ہیں اچھی طرح سے کہ اسلام میں وہ بہت سال پہلے لگ دی گئی باتیں جو شاید آپ اور ہم جن کی لڑائی لڑ رہے اور کس طرح سے مسلم مہلاؤں کو آگے لے جانے کے لیے کہا گیا کیسے ان کی شکشہ پر سب سے ادھک زور دیا گیا اور آپ کو یاد دلاؤں امبر اور ڈاکٹر فیاض کی جو کنیا بھون ہتیا پر ہم کام کرتے وہ ہمارے پروفیٹ محمد جب سے بیٹیوں کے لیے کام شروع کر کے جا چکے اور بیٹیوں کو ایک بڑا سماج میں سمان دلا کر جا چکے ہیں لیکن نیاں پر پروبلم کیا ہے کہ آپ اور ہم ہمیشہ مولاناؤں کی چنگل میں پسے رہے ہیں امبر یہ مولاناؤں نے ہمیں کہیں نہ کہیں بہت گھومیا پھر آیا ہے اور اسلام کو اپنی طرح سے پریباشت کر کے جو ہمیں سکھایا ابھی میں کسی کا انٹرویو دیکھ رہی تھی مسلم ویکتی کا وہ کہہ رہے تھے ارے سب کو ایک جیسی یونیفورم پہنا دی جائے گی یونیفورم سیویل کورڈ میں مطلب ہم سب ایک میرے کو پجاما بھی نہیں پہننے دوگے میں اب ان کی پینٹ پہنا کروں گا آر ایس ایس والوں کی تو آپ سوچئے کی کس طرح سے دکھ بھرمیت کر رکھا ہے کس طرح سے ان کا برین واش کر رکھا ہے کہ نہیں جو جو ہم دکھائیں گے بس اسی پر چلنا ہے اس سے آگے پیچھے آپ کو سننا ہی نہیں ہے اگر آپ نے اس سے آگے پیچھے کچھ سنا تو یہ اسلام کی رسوائی ہو جائے گی اس طرح سے جو سکھایا ان کو تو آپ پر ہم دیکھتے ہیں لیکن دو ہزار چودہ کے بعد جب ایک سشک پردان منتری کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو جعباز بھی ہے جو ہمیں سب کو سب سے بڑی بات ہوتی ہے امبر کہ کوئی ویکتی ہمارا شوشن نہیں کرنا چاہ رہا اپنی راجنیتی کے لیے کوئی ووٹ بینک کے لیے صرف مسلمان مسلمان کہہ کر ہمیں دیش میں ایسے گمراہ چھوڑ کر صرف ووٹ نہیں بٹورنا چاہ رہا وہ ویکتی دیش کا پردان منتری کہہ رہا ہے آئیے دیش کی مکہ دھارہ سے جڑیے قرآن شریف بھی پڑیے اپنے ریتی رواجوں کو بھی مانیے لیکن دیش کے قانون کے بھی ساتھ چلیے دیش کے قانون کو بھی فالو کریے اور سب سے بڑی بات پردان منتری جی نے کیا کہی امبر کی پریوار میں ایک ویکتی کو کچھ اور اور ایک ویکتی کو کچھ اور قانون کیسے مل سکتے ہیں سوچیں انہوں نے پریوار شبدیوز کیا پریوار یعنی امبر بھی کوئی شرما جی بھی شبنم خان بھی کوئی ورما جی بھی تو جب پردان منتری کی سوچ اتنی اونچی ہے تو کچھ لوگوں کو مرچی لگنا بھی جائز ہے نام بیت جن کی دکانیں بند ہوتی ہیں کسی بھی طریقے کی جنہوں نے اپنی پولیٹیکس چلا رہا کی تھی مسلمانوں کے نام پر برس و برس کھایا ہے انہوں نے سرکار کا آپ ایک مسلم نیتہ کا نام بتائیے جس نے ہماری انگلی پکڑ کے کبھی کبھی بھی سالوں سال یہ کہا ہو کہ شبنم خان یعنی امبر زیدی آپ اپنی انگلی پکڑ میں آپ کو پرموٹ کروں گا میں آپ کو اسکول لے کے چلوں گا میں آپ کو کالیج میں داخلہ دلا کے لاؤں گا یا میں آپ کے لئے کچھ کروں گا تو آپ نے کسی کے موں سے کبھی مسلم عورت کا نام بھی نہیں اسنا ہوگا امبر آج کم سے کم آج امبر زیدی شبنم خان ڈیبیٹس میں کھڑے ہو کر پورے انٹرنیشنل نیوز چینل جتنے ہیں ان میں ہم اپنی بات رکھ پاتے ہیں امبر یہ کیا کم بڑی بات ہے پہلے آپ کو ہمیں شاہ بانو نے کیا مانگ لیا تھا آپ بتائیے گزارہ باتتہ ذرا سا سو ڈیڑھ سو روپے وہ بھی نہیں لینے دیا وہ بھی راجنیتی کا شکار ہو گئیں ماننیے سروچ نیاللے نے انہیں نیائے دیا لیکن راجنیتی کا کہاں شکار ہو گئیں کہ ارے اگر آپ نے مسلم مہیلا کو کچھ دے دیا نا تو مولانا ناراض ہو جائیں گے دیش کے پہلے مولان کی راجنیتی چلتی تھی اور وہ ہم مسلم بہنوں کو نہ صرف بہنوں کو پرشو کو بھی اپنی طرح سے استعمال کرتے تھے ان کی بھیڑ دکھائی ٹوپی لگوائی ٹوپی لگوا کر بھی آپ سوچ یہ شرم آتی ہے مجھے یہ سوچ کر کہ مولا کہتے ہیں کہ ٹوپی لگا کر کھڑے ہوئی ہے تاکہ نیتا کو آپ مسلم دکھائی دے اور میں آپ کا استعمال کر سکوں تو ہم ایک بڑے بدلاؤ کی طرف جا رہے اور جب جب بھی پریورتن ہوتا ہے نامبر تو کچھ کھنکھنا ہٹ تو ہوتی ہے تو یہ جو آپ پر ہم دیکھ رہے یہ اسی کی وہ ہے کہ ہم آگے کی طرف آگے کی دشاں میں بڑھ رہے ہیں جی فیہا صاحب میں آپ سے ایک اہم بات جاننا چاہتی ہوں آپ شاید میوٹ پر ہیں میں آپ سے بات جاننا چاہتی ہوں کہ جب بھی یونیفرم سیول کورٹ کی بات آتی ہے تو جو بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں نیتا مسلمان وہ آرٹیکل ٹوئیٹی فائی کی بات کرتے ہیں آرٹیکل ٹوئیٹی نائن کی بات کرتے ہوں آرٹیکل ٹوئیٹی نائن کو نہیں سمجھتے بہت سارے لوگ فریڈوم آف ریلیجن آرٹیکل ٹوئیٹی فائی کی بات کرتے ہیں تو اب میری میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا واقعی میں یہ آرٹیکل ٹوئیٹی فائی اور ٹوئیٹی نائن کو افیکٹ کرے گا اگر ہم جب یونیفرم سیول کورٹ کی بات کرتے ہیں اتنے بڑے اس طرح پر جو مسلمان نیتا ہے وہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں نظر آتے ہیں کیا واقعی میں یہاں سمجھ دہا نہیں ہے سپوزیٹل آرٹیکل ٹوئیٹی فور جو ڈیریکٹی پرسپل کا حصہ ہے دیکھیں اکثر لوگ سمجھ دہاں کے اندر جو دھرم ماننے کی آجادی دی گئی اس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں خوب اچھی طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے میں ایک ادار دیتا ہوں جمیت الولما کی جمیت الولما کی جو برانچ پاکستان کے اندر ہے وہ پورا پرئیس کرتی ہے کہ پاکستان میں سیکلریزم نہ ہونے پائے اور جمیت الولما جو بھارت کے اندر ہے وہ پورا پریاس کرتی ہے کہ سیکلریزم ختم نہ ہونے پائے تو یہاں بھی وہ سیکلریزم کو سمجھ نہیں پاتے ہیں جیسے دیش ایک سیکلردةز ہے اور سنویدھان ہمارے سیکلر سیکلیلر ہیں اور سنویدھان لگنے سے پہلے بھارت کی پوری بھومی سیکلیر ہے یہاں ایک ہی جگرنا عام اور نیم ایک ساتھ نکلتے ہیں یہ سیکلوریزم یہ زمین ہی سیکلوریزم ہے اور یہاں اگر سیکلوریزم نہ ہوتا ہمارے دماغ میں ہمارے چالچلن میں ہمارے بہبار میں تو بھارت اتنے لمبے سمجھ سے کوئی دو ہزار کہتا ہے کوئی پاس ہزار کہتا ہے ایک جیویت سبحتہ نہیں رہتی تو پہلے ہم سمجھیں کہ سنویدھان میں جو دھارمی کا دیئے گئے اس کا مطلب کیا ہے سنویدھان میں صرف دھرم کے ادھیاتمک سوروک کو ماننے کی چھوٹے آپ نماز پڑھیں روزہ رکھیں حج پہ جائیں سرکار آپ بھی مدد بھی کر دے گی حج پہ جانے میں اور جو ہے آپ مندیل میں جائیں آپ گروہ دوارے میں جائیں لیکن جو سماجیک اور راجنیتک معاملے ہیں وہاں کسی ایک دھر میں وشیس کا کوئی دکھل نہیں ہوگا یہ ہے سیکلوریزم کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا ہے کہ صاحب ہم یا گولک سے یا منوی سمیرتی سے ہم چلیں گے صاحب ہم جو ہے گروگرن صاحب یا اس طرح اور بھی جو دھارمک کی تاتھ اثر وہ جو بھی ہے یا شریعہ سے ہم چلیں گے یہ آپ نہیں لے سکتے ہم میں اور امبر جیدی اگر ہم کہیں بیٹھ کے کہیں جا رہے ہیں کہیں سفر کر رہے ہیں تو ہمارا ان کا جو معاملہ ہے وہ سنویدھان کی حساب سے ہوگا ہمارے دھارمک نہیں یہ بات لگے کہ ہم لوگ ایک ہی دھرم کے ماننے والے ہیں ان کو ایک الگ چیز ہے اور دھرم کے اندر جو اخلاقیات ہے جو نیتکتہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے سماجک روپ سے آپ اس کا بھی کر سکتے لیکن وہاں پہ سروپری سنویدھان بھی ہوتا ہے اگر ہم کچھ ایسی نیتکتہ کی بات کرے جو دھرم تو ہمارا الاؤ کرتا ہے لیکن سنویدھان الاؤ نہیں کرتا ہے تو پھر وہاں سنویدھان سروپری ہو جائے گا سماجک ماملے میں دھارمک ماملے میں آپ سوطن تھے تو ایک لائن میں اس بات کو سمجھئے کہ ادھیاتمک سروپ آپ اسلام کا مان سکتے ہیں اگر میں مسلمان ہوں تو میں اپنے کنسن پر ایک بات کرتا ہوں لیکن جو بھی راجنیتک ماملے ہیں وہ اس سے نہیں ہوں گے اب شریعہ یہ نہیں کہہ سکتی ہے ایک بات میں کہہ دوں کہ دھرم کی آر میں آپ کسی کا ڈسکمیشن نہیں کہہ سکتے کیونکہ راج ہے یہ بھارت ایک اسٹیٹ ہے اور اسٹیٹ کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اگر کسی ماملے میں ہمارے ادھیکاریں بہنن ہوتا ہے تو یہ راج کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے ادھیکار کو ڈیفینڈ کرے ہمارے ادھیکار کی رکشہ کرے ہمیں وہ اس لیے نہ چھوڑ دیں کہ بھائی یہ مسلمان ہیں بھائی یہ ہندو ہیں بھائی یہ سکھے ہم سے ان سے کوئی مطلب ہے راج جی یہ کہہ کے کنارہ آپ نہیں کر سکتی ہے اور وہی مودی جی جو پردان منطری اس دیش کے اپنے ایک راج دھرم کا نروحن کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھارت کے پردان منطری ہیں اور ان کو ہم مسلمان سمجھ کے وہ ہمارے ساتھ ماملہ نہیں کر رہے ہیں ایک ناغرک سمجھ کے ہمارے ساتھ ماملہ کر رہے ہیں چاہے مسلم سماج میں انہوں نے پسماندہ کی بات کی سوصل جسٹیس کی بات اسی کو ہم پسماندہ کی بات کہتے ہیں یا یو سی سی کی بات کی تو خوبہ اور جو دھارمک سوطمتہ کو مس انٹرپیٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں وہ فنڈامنٹل رائٹ فنڈامنٹل رائٹ ادھیاتمک شروع کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کسی پبلک پلیس پہ کہ نہیں اسلام میں یہ ہے تو ہم یہ کریں گے وہ یا کوئی آگے کہے کہ نہیں جو ہے صاحب ویدک دھر میں یہ لکھا ہو ہے ہم یہ کریں وہ یہاں پہ نہیں چلنا ہے خوب اچھے سے سکلویزم کو آپ سمجھ دیجئے جو آپ نے سوال کیا ہے شبنم جی میں آپ سے ہی جانا چاہتی ہوں کہ آلینڈے مسلم پرسن لوگ وڈ اور بہت سارے جو مسلمان مرد ہیں وہ یہ کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے عدکاروں کا ہنہنونے والا ہے اور جو چار شادی کا عدکار ہے یہ ساری چیزیں ہماری دھارمک جو مانتہ ہیں ان کا حصہ ہے اور یہ سب چلا جائے گا تو بہت دکت ہے اور ہم ڈرافٹ دیکھیں گے تبھی بتائیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ان ساری چیزوں کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیا واقعی میں پولیگیمی اور نکاح لالا یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں گے مجھے تو یہ سنتے ہی ہسی آنے لگتی ہے جب بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم جب بھی ان مولاناؤں سے چرچہ کرتے ہیں یا یہ سوکال جو قومی رہبر بن کے گھوم رہے ہیں ان سے چرچہ کرتے ہیں ان کا یو سی سی سے کوئی اوبجیکشن نہیں ہے آپ پوچھ کر دیکھ لیجئے آف دا کیمرہ کہتے ہیں نہیں نہیں آنے دیجئے اور جب آپ آف دا کیمرہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کوئی اور ریزن نہیں ہے میں چار شادی کیسے کر پاؤں گا مجھے یہ بتائیے میں چار شادی کیسے کر پاؤں گا تو مطلب کوئی بھی قانون آئے ان کو اس سے مطلب نہیں ہوتا مسلم اپلیفٹ کیسے کرے گا مسلم دیش کی مکھے دارہ میں کیسے جڑے گا مسلم بہنوں کو نیا اور اور بھی چیزیں جیسے نوکری کرنا چاہتی ہیں اور سشکت کیسے ہو سکتی ہیں آردھیک روپ سے کیسے مسلم سمپن ہوگا ان سب چیزیں سے ان کا کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا ان کو کیا ہے میں طلاق کیسے دے سکتا ہوں میں چار شادی کیسے کر سکتا ہوں میرا یہ نہ چھٹ جائے اور ایک کا میں نے ابھی آپ کو ایکزامپل دیا ہی کہ ہم سب کو ایک جیسی یونیفورم پینا دے گی بی جے پی تو تو آپ سمجھئے کہ یہ مسلمانوں کو بھی سمجھنا ہوگا کہ جب ہم جس دیش میں رہتے ہیں ہمارے پروفٹ بھی کہہ کر گئے ہیں اس دیش کے قانون کو فالو کریے تو اگر ہمارا بھارت کوئی قانون لے کر آ رہا ہے اور وہ ہمارے دھرم پر بندش نہیں ہے بندش نہیں لگا رہا ہے میں نماز پڑھنے کے لیے آزاد ہوں میں روزہ نماز ہر چیز کے لیے آزاد ہوں آپ پر ہم جو اپنے دھارمی کریتی ریواز اپناتے ہیں کسی کے لیے ہمارے پر کوئی بندش نہیں ہے ہجاب دیش میں بین نہیں ہے جس طرح سے ہجاب کو بھی یہ لوگ مددہ بناتے ہیں اور یہ تو ہمارے دھرم پر پرہار کر دیا اور یہ تو ہمارے کوئی ہجاب نہیں بیننے دیں گے آج آپ دیکھتی ہوں گی بھارت دیش میں پورے دیش میں لڑکے ہجاب لگا کے گھومتی ہیں کوئی ایک ویکتی بھی کیوں نے یہ نہیں پوچھتا آپ نے ہجاب کیوں لگایا یا جس نے نہیں لگا رکھا کوئی اس سے نہیں پوچھتا آپ نے کیوں نہیں لگایا تو بھارت تو ایک بڑا پیارا دیش ہے جو سب کو لے کر چلتا ہے اور ہم سب الگ الگ کلر کے فول آپ پیلی ہیں میں پرپل ہوں بھائی وائٹ میں بیٹھے ہیں لیکن ہم سب بھارتی ہیں یہ ہونے کا گرب ہے ہمیں ہم سب ایک بھارتی ہیں لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں مسلمانوں کو یہاں صرف راجنیتی روٹی سیکھنے کی بات ہے یہاں مسلمانوں کو آگے بڑھانے کی بات ہی نہیں ہے امبر مسلمانوں کے لیے سوچ ہی نہیں ہے ان لوگوں کی جن پر ہم جن کو ہم نے ستہ دی ہمیشہ آپ کو یاد ہے کہ ہم ہمیشہ کانگریس ہی رہے ہیں سارے لوگ کہ نہیں نہیں کانگریس شاید مسلم کی جیادہ ہی تیشی ہے سپا بسپا کو ہم نے دیکھا شاید مسلم کی جیادہ ہی تیشی ہے پھر ہم پنچرباز کیسے رہ گئے امبر زیدی پھر ہم پتھرباز کیسے بن گئے امبر پھر ہم آتنکوادی کا ہمیں ٹیک کیسے مل گیا تو یہ سب ہمارے کو سوچنا ہوگا کہ جن پر ہم نے بھروسہ کیا جن کو ہم خون پسینہ بہا کر زندہ بات لگا کر ووٹ دے کر آئے وہ کہیں نہ کہیں صرف ہماری ووٹ لیتے رہے اور ہمیں ایک you are muslim you are alpsankhyak آپ alpsankhyak سمودائے سے آتے یہ کہہ کر انہوں نے ہمارے کو side رکھ دیا ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیا کہا آپ چاہے کوڑے میں جاؤ کبار میں جاؤ آپ کہیں بھی جاؤ کچھ بھی کرو اپرادھی بن جاؤ ہم آپ کو دیکھیں گے ہی نہیں ہم آپ کی سودھی نہیں لیں گے بس آپ ایک اپنا نیجی جیون جیسے مرچی جیتے رہیے کوئی چیز کے لیے آپ کو آگے کی طرف نہیں لے کر جائیں گے سمجھداری کی طرف نہیں لے کر جائیں گے شکشت ہونے کی طرف نہیں لے کر جائیں گے کہ آپ اور ہم شکشت ہوتے آج آپ دیکھ رہی ہیں آئی ایس بن رہے ہیں مسلم آئی پی ایس بن رہے ہیں کتنا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کسی کا جب آپ نام سنتی ہیں کہ مسلم at least اتنی خوشی ملتی ہے کہ چلی آگے تو پڑے چلی کچھ ترقی تو کی ہم نے کچھ سالوں میں ہی سہی ترقی تو کی تو مسلم سمودھائے کو یہ سمجھنا ہوگا یہ سب لوگ راجنیتک روٹیاں سیکھتے ہیں آپ کے ہمارے پاس جو پردھان منتری ہے میں بول گئے ہماری بات مس سنیے آپ کو لگتا ہے ہم بی جے پی کیا آپ کو لگتا ہے کوئی آرے سس کا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کسی ایک پکش کی بات کر رہا ہے مس سنیے کوئی بات نہیں آنکھیں تو ہیں اللہ پاک نے کان تو دیئے ہیں سمجھ تو دیئے ہیں آپ کو آنکھیں کھولیے ایک ویکتی آپ کی ووٹ نہیں لے رہا ہے آپ اسے ووٹ کرتے ہی نہیں ہیں آپ پردھان منتری نرندر موڈی جی کو بھارتی جنتہ پاٹی کو ووٹ ہی نہیں کرتے ہیں کبھی بھی لیکن وہ ویکتی پھر بھی آپ کو انگلی پکڑ کے گھسیٹ رہے کی نہیں تو میں ساتھ ہی لے کر چلوں گا تمہیں علپسنگھک سمودائے میں رہنے والا ایک وہ پچھڑا شوشت ونچت سمان ادھکار سمان نیا ہے سمان کانون کوئی مند میں آپ کے ہین بھاونہ نہیں رہے گی کہ ارے میں تو مسلم تھا نہ دیکھئے میرے کو جیسے ابھی بھائی کہہ رہے تھے میں تو بتاؤں گا اپنی کہانیاں ہاں مسلم بہنے اب ٹورچر ہوتی آ رہی ہیں امبر اب ملہ پوچھتے ہیں کہ پرسنٹیج بتائیے پرسنٹیج سے فرق نہیں پڑتا امبر فرق پڑتا ہے کہ میرے دیش کی ایک بیٹی مسلم بھی اگر پریشان تھی تین طلاق سے تو کیوں تھی کیا ہو قومی رہبر کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ دیش کے قانون کو فالو کراتے ان کو نیاں دلانے لے جاتے بلکل بڑے سوال ہیں شبنم جی اور میں آپ سے پیازی جاننا چاہتی ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی ریزیسٹنس جو اور سماج ہیں جسے ہندو یا پھر سکھ کرشن جین وہ کسی میں نظر نہیں آرہے مسلم سماج اور خاص طور سے آل انڈا مسلم پرسنل لوگورٹ اتنا زیادہ ورود کیوں کر رہے ہیں یونی فرم سیبل پورٹ کیونکہ یہ تو سب کے لیے آنے والا صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں آ رہے ہیں دیکھیں اس کے پیچھے اور وہ بیک گراؤنڈ لیا ہے کہ ایک جمعنے سے جب باہر سے مسلمان اس دیش میں آئے یہاں کے شاشک رہے اگر یہ جائے تو انہوں نے اپنے ایک نیتی بدلی اور مسلم سمپردائکتہ کا ایک کھیل کھیلا جو کلین ورک تھا مسلمانوں کا جو شاشک ورک تھا جو اپنے کو اشراف کہتا ہے تو اس نے مسلم سمپردائکتہ کا کھیل کھیلا اور وہ کھیل اس طرح سے کھیلا کہ اس دیش کو باٹ لیا اور اس دیش کے بٹنے کے بعد بھی انہوں نے کہیں نہ کہیں مسلم ومرش کے نام پہ علف سنکھک ومرش کے نام پہ اس کو زندہ رکھا اور وہ ہر چیز میں مسلم سمپردائکتہ کا رنگ لگاتے ہیں جیسے وہ بند ماترب میں بھی لے آئیں گے کہ یہ حرام ہے یہ ہے وہ ہے تو یو سی سی جس میں تو واقعی اسلامی قانون چلتے ہیں شریعہ قانون چلتے ہیں اس کو اسلامی قانون کہنا سا ہی نہیں کہ بہت سے ایسی قانون ہے شریعہ میں جس کی مانتہ ہے بھارت کے اندر وہ اسلام کے بیسک پرنسپل سے ہی ٹکرا جاتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہو سکتی تو مسلم سمپردائکتہ کو اس میں ڈال کے اس کے مسلم سمپردائکتہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو شاشک ورگی مسلمان ہیں ان کے ستہ ورچس مینٹین رہتی اور ان کے معاملے میں کوئی دخل نہیں جانتا ایک بڑا سماج جس کو ہم پسماندہ سماج کہتے ہیں وہ ان کا پچھلگو ہوتا ان کے غلام کی طرح رہتا ہے تو جب اس میں سوسل جسٹیس یا جنڈر جسٹیس یا اس طرح کوئی چیز بات ہی نہیں ہو پاتی تو وہ ایک اپنا گھٹو بنا کے اپنی حکومت کو برقرار رکھتے ہیں اس لیے وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں اس لیے آپ دیکھیں ٹرائبل رائٹس کی بات مسلم پرسنل لابورٹ کر رہا ہے تمہاری عورتیں اپنی مہینہوں کی بات اپنی عورتوں مسلم پرسنل لابورٹ کتنی بات کیا ہے یہ جو نکاب اور لیتے ہیں یہ جو ایک پردہ لگا کے اور ان کا سب سے بڑا ٹول ہے اسلام وہ اسلام کو سامنے رکھتے جب اسلام کو سامنے رکھ دیا جائے گا پھر ہم کاؤنٹر کس پہ کریں ہم بھی مسلمان ہیں آپ بھی مسلمان ہیں جب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کانون سرکار لا رہی ہے اس سے اسلام کا بہت نفصان ہو جائے تو امبر ہو چاہے شب نم ہو چاہے فیاج ہو سب یہ ساتھ نہیں نہیں بہت غلط بات ہے تھی یہ بہت چطر سجان لوگ ہیں اسلام کو سامنے رکھتے جب آپ اسلام پر کاؤنٹر کریں کا ایک سوار تھے کہ ہم ہی راجہ بنے رہے وہ اس کیلئے ساری جو ہے بلکل آپ نے اس بات کو صحیح سمجھا ہے اور میں اگر آپ وہ کہیں کہ جو لوگ نے بات کہ تک اس میں آپ دیکھیں پرسنل لا میں زیادہ تر جو ہے افیکٹ پارٹ جو ہوتا ہے وہ ہماری بہنوں کا ہوتا ہے ہماری بہن بھی ہے تو کسی کی بہن ہے ہماری بہن بھی کسی کی وائف ہے تو وہ زیادہ ترسے لیکن آپ مسلم پرسنل لا بورڈ میں جب مجموع اقوانی نے اسلام کا مسہدہ بنایا اسلام جو ان کی اوفیسیل پبلیکیشن ہے اس کا مسہدہ مدرسے بات کیا تو کچھ کتابیں کم پڑھاتے دنیا میں ایسا کوئی education system ہے جہاں لڑکیوں کو کچھ کم کتابیں پڑھاتے جیسے medical science میں اگر ہم اس کو کتابیں کم پڑھاتے تو ہمارا ہی آپ پریشن میں رکھے ان کو پیدا کرتی ہے پیار سے اپنی سو چیزوں سے sacrifice کر کے ان کو پالتی پوست تھی بڑھا کرتی ہے ان کو پڑھاتی ہے آپ سوچ ایمبر جی بلکل اور ابھی آپ مسلم پرسل اللہ بورڈ کی جب کی یہ دینی تعلیم کو سب سے ضروری بتاتے جو سب سے ضروری تعلیم ہے وہاں پہ آپ پڑھنے نہیں دے رہے میرے بھائی تو مسہودہ کسی محلہ عالم کے پاس نہیں گیا ہوگا جو میری جانکاری یا جب board کی meeting ہوتی یہ سب انہی گھر کی خالا کو بھائی 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 جو پران میں دیکھیں پردے کی بات ہے ہم لوگ بات کر رہے ہیں شہرہ نہیں کھلا تو مجھے کیا پتہ ہے کہ شب نم جی ہیں کہ بی آج بی ہوا ہیں تو وہاں جس سے محلاؤں کا concern ہے محلاؤں کو نہیں رکھتے پہلی چیز چاہے اشراف کی محلاؤں چاہے پسماندہ کی دوسرا پسماندہ جو ایک بڑا آبادی اس کو آپ نہیں رکھتے لوگ تنتر نہیں ہے اس میں جب تک حجرت زندہ ہیں وہ ہی رہیں گے حجرت کے مرنے کے دوسرا ہوگا تو اور وہ ایک انجیو ہے اور بھارت سرکار کے یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا تو مسلم پرسنل آب کے پاس نہ کوئی نیتی آدھکار ہے مسلمانوں کی طرف سے بات کرنے ابھی دیکھ کل یا پرس ان لوگوں نے ایک مساعدہ تیار کیا اس میں بھی اور پس ماندہ مددہ یعنی مسلم سمجھ کا ماملہ بلکل اس وقت چھایا ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے جروری نہیں سمجھا کہ کسی انہار دھو بھی مہتر بھنگی مولوی کو ان کو بلا کے پوچھے بھئی تم کیا سوچ رہے لاؤ اس پر کم سائن ہی کرا لیتے وہ ایک کہتے نا کہ سگنی فائر کے طور پہ یا ٹوکٹ کے طور پہ ہی ایک سائن ان لوگوں سے کرا لیا تک یہ کھلیام بلکل اس پہ ہمیں بات کرنی ہوگی اور ہمیں آگے بننا ہوگی شب نمجی آپ سٹارٹنگ سے کچھ میتھ جو بھرم پہلائے جاتے یونیفورم ہوں گے اور کن بھرم سے مسلمانوں کو ڈر آئے جاتا ہے جو اپنے آس پاس آپ دیکھتے سنتے آئی ہیں